ایسا لگا جسے پیروں کو دیکھ لیں گے سارا مجمع ہو نہیں رہا بارش اتنی تیز ہوئی کہ میدان میں کئی فٹ پانی بھا گیا اور زفر یا جلانی جب پودے اس پیش سے تو کسر گئے اور پائے تو کھو گئے جو تکلیفیں گزر رہی ہیں وہ ان تکلیفوں کا ایک حصہ ہے جو پوری رنگ طالب ان زندگی سے لے کر آج تک سلسلہ جاری تھا سلسلہ جاری ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اس دوروں میں تختہ کون ہے زالین یا مطلوع اور آپ سے میں تو کہیں چکا ہوں خزانخواہ کے کوئے پر کہ اللہ تعالیٰ نے صرف صبر کرنے والوں سے ہی ساتھ دینے کا وقت کیا ہے اور کسی سے واجہ نہیں کیا ہے آج اس محلے میں بولتے ہوئے کوئی بہت اچھا یوں بھی نہیں لگا رہا ہے کہ مرہوب نظاتر بھائی ہمارے ساتھ دوار کر دیں آج وہ نہیں ہیں اور یہی زندگی کا نظام ہے اچھے لوگ نہیں ہیں تو برے لوگ کیسے رہے جائیں گے جن بروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ اختیار کا پچھا لکھوا کر آئے ہیں ایسا نہیں ہے ہم نے مجھ سے زندگی گانڈی کاری طور دیکھا بھلا جیو گانڈی سے زیادہ وہ کسی کے پاس سین پی تھے ہی نہیں چیت رہے ہی نہیں جنے تو جب خدرت انتقام دیتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ سنجے گانڈی ہوتے ہیں زندہ اور ملتے ہیں نیجے ہی سو میں خدرت کا انتقام راست ہے اور جب اللہ کسی پر محلوان ہوتا ہے تو ہیلیکاپٹر اٹھتا ہے گلومنیوں تک آخری اور پر ٹوٹ کے نکل جاتا ہے اور ہیلیکاپٹر پھر بھی واپس میں ٹوٹ آتا ہے حالانکہ ہم تو اس ہیلیکاپٹر میں یہ سوچتے تھے کہ اللہ کیا چیز دفن ہوگی ہماری ذاپ بھی کہاں ملے گی دفن کیا ہوگا لیکن دیکھو جاپورا کسائیں ہماری ذاپ راستے تھے ادھرخہ جیل میں باندھ رہیں بیوی کے زندہ بات کے اور آج سای جن ادھرخہ زندہ بات کے نعرے لگیں سچائی کا مقاملہ جانب پسکتا ہے اور دو لوگ وکاس کی بات کرتے ہیں انہیں تو اپنی زبان ٹاٹ کے پھینک دینا چاہیے اکثر لوگ مثال دیتے ہیں کہ میرا تھوکا چاہت لیا اب میرے موں میں تو اتنا تھوک بھی نہیں بچاتے یہ چاہتے ہیں بابیل پر تھوک دیا وہ چاہت لیا سدھی کی زمانیں بڑی لب لب والی ہیں میں ہوئی ہیں یہ سنجی کے ڈھیڑے والے بابی نجات پر تھوکا وہ چاہت لیا بابی حیات پر تھوکا وہ چاہت لیا اب بتاؤں یہاں آپ سب کھڑے ہو اگر تمہیں سے کسی واجت سے دوسرا کیسا دیا کر دیا ہو تو ماں تو دو ہو سکتی ہیں تین ہو سکتی ہیں باب بھی دو سنے ہیں کسی کے آج کے ذاہن میں باب بھی دو ہونے لگے ہیں ایک دروازے کے دو نام ایک دروازے کے دو نام کچھ شرم ہیا تو کرو کچھ ہیا تو کرو کچھ تو بنا کے دکھا دیا ہوتا اچھے چلو دروازے نہیں بنا پائے تھے کچھ اور بنا دیا ہوتا پولیس رائن کے آج یہ کتنا بڑا ٹریننگ سینٹر بنا ہوا ہے پورے ہندوستان سے آفریسر ساتھ اور ان کی ٹریننگ یہاں ہو یہ کتا ٹریننگ سینٹر آج کچھ دا بھاسٹل ہے ان کے رائنے کا انتظام ہوا کتنا کارو بار بڑھتا رانپور کا سب ختم ہو گیا نہیں ہو سکتا یونیورسٹری کو نقصان کنشا دی آج علیگاڑ یا بناراس میں کیا چیز پہچام ہے یونیورسٹری کیا چیز روزگار دیتی ہے یونیورسٹری لڑھ بھو لوگوں کے گھر چلتے ہیں پیٹ چل جاتے ہیں لیکن تم سے کیونکہ بدلہ لینا ہے اس لیے تمہارے خاطر میں چاکو دینے کا انتظام ہے تاکہ تم وہی رانپور والے ہو جاؤ جو اسے چالیس سال پہلے تھے ایک ہی زندے چارچہ قتل ہوا کر رہے ہیں بڑا خطرناک منصور ہے یہ راجہ بہت بہت ہوئی اسی لاکھ روپے کا ایک چاپو تیار کیا گیا ہے تمہاری پہچام بننے کیلئے آر پی ایس بن کر دیا گیا اور خاری کرا لیا گیا اس میں آپ سران کے بچے بھی ہیں پولیس والوں کے ہیں سرکاری مرازمین کے ہیں کیونکہ پولیس لائن سامنے ہے اس لیے پولیس والوں کے بچے بہت تعدادنے ہیں وہاں کتنی معمولی فیس میں کتنی اچھی وہاں تعدادی بھی جاتی ہیں کاری کرا لیا کئی دنیا میں نہیں سنا ہوگا آپ کا سمیدھانی کانسٹیپیوشن بھائیٹ ہے دفکوری حق ہے کہ یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے علاج کا انتظام کرے اور آپ کی شکشہ کا انتظام کرے علاج کا انتظام بھی ہم نہیں کر دیا تو اسپتال بن گیا ورنہ اکسیجن یہاں نہیں ملتی نہ جانے کتنے لوگ اکسیجن کی کنی سے دھوکے مرے گئے ہوتے ہیں اللہ دوئے ہیں ہم ہمارے ہی میڈیٹا پاریس کی مارت استعمال ہوئی کرونا نہیں کتنا چاٹ ہوگی اب تو تمہاری زمان بھی نکل کے لٹھے کے یوپی چاٹ ہوگی واہ واہ اچھا میں تھوڑا بیوکو خاطی ہوں آپ کو معنی ہوگا کوئی کام دل کر آیا ہو ارے فیوز بلگ نہیں اگواس کرتے تم جو بندے پر ہم نے انٹیک لیمپس لگائے تھے وہ توڑ کر لے گئے اس کو نہیں لگا سکے تم بینچے لوگ اٹھا کر لے گئے سر یہ کٹ کے لے گئے وہ نہیں رکھ سکے تم ہم آپ سے بائدہ کم دے ہیں انشاءاللہ سرکار بھی بنے گی انشاءاللہ 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 انیس سو ستکتر میں جب انرجنس کی ختم ہوئی انیس سو پچھتر میں جب ہم گرفتار ہوئے تمہارے کچھے بھی چھوٹی ملکے پہ اور بنارہ زیر میں یہ بات عام تھی کہ آپ کڑھی نہیں چھوٹے گے ہمیشہ بند رہیں گے اور مار دیا جائیں گے سلوک آئیزنین تو شروع ہو گئی تھی کھینہ زہر دیا جاتا تھا مار دیا ہے لیکن دیڑ سال کے اندر ایسا تختہ پلٹا کہ پارلیمنٹ نے اسے زندرہ گاندی کی نمبر شکر خارج کردی پاسپورٹ زرک کر لیا ہندوستان سے واہر جانے پر آپ نے بھی گاندی پارلیمنٹ بھانگ ہوئی اور ہندوستان کی ساری سنریاں ڈسال ہوئی چھاڑی سنر جب ہم پہلی بار پڑھیں گے میں نے جانے پڑھیں گے کب تغیر سے روٹی پلٹ جائے گی کچھ نہیں پتا نالے پار والو جن پریس والوں کے تمہارے خرم کے جوازے توڑے ہیں اور جنہوں نے تمہاری ٹھوکریں مانی ہیں یہی تمہیں پرہے بھوکر کسی گھوٹ سے سرلوٹ کیا ہے چالیس بیاس بیالیس سال کی سیاسی زندگی کا تجربہ یہی ہے دیکھو بھئی یہ تو اس کے ساتھ ہیں اس کی سرطہ آ رہے ہیں اب انہیں معلوم ہو گیا کہ یہاں تک نیتہ زیادتی کنا سکتے ہیں ہے اب اس سے آگے کی آنے والی سرکار کرائے گی سمجھتے ہو گیاں تک نہیں سمجھنا آیا جو کوئی یہ اتنی لائن کھیج گئی اب جب سرکار بجھلے گی تو لنگوی لائن کو کچھیں گے لنگوی لائن کون کھیجے گا اللہ ایسا کل کم تھا نا انشاءاللہ کل کم ہوگا بہت پیسہ تھا بھائی سرکار یہ کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے بتانی بھائی کہاں ایسا بڑیا آزمہ ہے ایسا بڑیا آزمہ ہے بتاؤ جو لوگ سارے دیش کے ہوایی اڈے حضم کر جائیں کتنا بڑا چیٹ ہوگا جتنے بندہ گا کے وہ حضم کر گئے سوچو کتنا بڑا پیٹ ہوگا لال خیلہ پیٹ میں ہٹ لیا اچھا تاز بہن نہیں رکھائیں نہ وہاں فاتح آنا پانے آجائے گھر خبر نہیں رکھو نہیں پیٹ میں جہاں اگلیے شپ اگلیے لال خلا ہٹ لیا تاز بہن نہیں ہٹ رہا ہے کہ وہاں شاہ جہاں دیئے اور ممتاز جی ہے دیوان یہ ہوگئے اچھا ہم اس میں اچھی اچھی باتیں گئے میں نے پہلے کی کہا تھا نہ لے پا گیا تھا نہ ہم بدلیے آپ نے نہیں بدلہ لوگوں نے اپنی بلدیت ہے بدل دیں آپ نے بدلنا نہیں بدل آپ نے کہا کہ ایک ساتھ نہیں کیا وہ کارونیشن پہ کیا ہو گیا ایک ساتھ کہ یہ بھی ہوا آپ سب سے زر خواستی ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی نعراضیوں کی بنیاد پر ہمارا ساتھ مچ ہوئی ہے یوں کہ آپ کی حرز جاتی ہو ہم نے اپنی تقدیر سمجھا آپ نے پارلانٹ ہماری اچھے ہوا دی ہم نے اپنی تقدیر سمجھا آپ نے جیتی ہوئی اسمبلی جھنوار دی جس پر پینتاریس سال سے آپ کا خفضہ تھا اور تو یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ کبھی یہ خفضہ کا ختم ہوئی ہے آپ نے پراسکتی رہا دی دل پھٹ جانے والے نقائد اسلام میں آئے اور آپ خاموش تماشا ہی بنے دیں سوچو کتنی تخلیف ہوگی میرے دل کو مجھ سے کیا ہو جاتے ہو بار بار ہمارے ہر جگہ یہی پوچھتا ہوں کیا جاتے ہو میں نے کون سی کمی کی آپ کی بہتری کے لیے آپ کے شہر کو بہتر بنانے کے لیے کون سی کمی کی اتنے چھوٹی سی عورت نے جب جب بھی اقتلار ملا کچھ نہ کچھ کر کے لکھایا آپ کو اب اس بار اگر آ جاتے ہیں تو یقیناً آپ کے شہر کو ایسا بنا دے ہیں کہ ہندوستان میں براندھوں صورت شہر میں ہی کلے کے نہیں کر سکتے اس میں ہم اپنے کب نصیبی زادہ سمجھتے ہیں آپ سے کیونکہ ہمارا تو مشن ہے یہ ہماری زندگی کا مشن ہے آپ کے ہاتھوں میں قلام ہوئی ہے ہماری زندگی کا مشن ہے آپ نے کب کار کلام سے کہ ہمیں علم چاہیے وہ کسی نے نہیں کہا تھا ساڑھے گام تو میں نہیں کیے کیا آپ کے لیے آپ اسے سبھائی کے بھی نہیں رکھ سکتے دیوارے ٹوٹتی رہی ہیں آپ تماشای بنے رہے ہمارے پر کروڑ کے جمعانے لگتے رہے آپ تماشای بنے رہے اور جن پر آپ کو برباد کرنا تھا وہاں نے آپ کو برباد تک لیا اور پھر بھی آپ کے نیشنوں کی زینت بنے رہے آپ میرے پاس دو فوٹو آئے ہیں وائرل ہوئے ہوں گے آپ کے بہائیس پر بھی ایک فریشتہ اڑھ رہا ہے آزمان سے باپ اسے فریشتہ اس کا فوٹو کچھ گیا مکر اللہ تعالی نے اتارا اسے ایسی جگہ آئے جہاں مر مسلح جانے کوئے کوئے کی شاریخ کے پر بھری ہوئے ہیں اور وہ اکیلا کھانا ہے اکیلا اور وہ تو بغیر دانتوں اور بغیر زبان کے کھانا آئے تو تلو زبان کی جگہ چاڑ ہوئے ہیں یہ جو آپ کی صفوں میں پتار یہ جو آپ کی صفوں میں دھوکے پاس تھی جو ہمارے دھوکے پاس تھی کیا ہوا یہ خوشیاں تو بارش کی وجہ سے خالی ہوئے ہیں پیچار پاس خوشیاں اور اگر وہ لوگ بیٹھ بھی جاتے تو کونسی دادار پڑھ جاتے ہیں اور میں بہت سی چیزیں مجھے معلوم نہیں ہوتی لوگے ہاتھ میں نہیں بتاتے سنا گونیاں مڑی مارتے تھے اب مجھے بتانے چلا میں تو مصروف اتنا رہتا تھا معلوم ہی نہیں رہتا تھا بچو جانتے ہو تم کیا ہماری دن چلیا تھی دفتر سے آتے تھے تو بخشیں ہمارے ساتھ آتے تھے چمڑے کے بخش میں فائلیں ہوتی تھیں رامپور کے لئے روانہ ہوتی تھے جب دنیا کو تو دو چھپانس ہی ہمارے ساتھ فائلیں اتارنے والے چلتے تھے بیٹھتے ہی ٹریجرے میں فائل ورکشی اُتر دیتا تھا کچھ لوگ پالاموں پہ اُترتے تھے اور کچھ لوگ خردوئی پہ اُترتے تھے اور جب لکھ لوگ میں رہتا تھا تو دیش تر ایسا ہوتا تھا کہ ساری رات فائلیں کرتا تھا اور صبح نہا کر پھر وہیں سے دفتر چلا جائے کرتا تھا چوبیس اور تالیس اور تالیس گھنچہ سوتا نہیں تھا کسی دفتر سے آئیوئی فائل اگلے دن کا انجزاء نہیں کرتی تھی اسی دن پہنچایا کرتی تھی یہی یہ مرتبہ حاصل نہیں آجا کی طرف سے اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو کستا اور آسماتا ہے اور میں سمجھتا ہوں ہماری کسائی اسی لیے ہو رہی ہے کہ اللہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے کیا یہ بات اچھی نہیں ہوتی کہ جو لوگ فاتمادی کے مقابلے میں کھڑے ہیں انہیں اتنی غیرت اور حیاء ہوتی کہ لانت کے توق دارنے کے بجائے وہ ان سے باستے داری اور شداری نبھاتے ان کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوتے چلی ایک صاحب تو بھاچپا کے ہیں سمجھ میں آتا ہے ایک صاحب انڈیا ایک بھاچپا کے ہیں اور ایک صاحب وہ ہے جو میں چالیس پچاس سال سے کہتا چلایا کہ نوابوں کے آگے اتنے جھوکے کہ کماری ٹیڑی ہو گئے تو سیدھیں ہی نہیں ہوئے ایک صاحب ایسے ہی نمائے ہیں جو موقع نمائے کے آجے بلکل کھڑک مرہا بنے ہوئے بلکل کھڑک جب تمہاری اپنی کونی حیثیت نہیں رہ گئے اور اتنا سر جھکا دیا جو کبھی اللہ کے آگے بھی نہیں چکایا تو شخص اور سینہ تان کے ان کے سامنے کھڑے کیسے ہوگے ان کے ظلموں کا حساب کیسے ہوگے تو طبی یہ کہ شخص کو طاقت مردو جس کے دیرو کی خطی نہ ہو مشین لاکر یونرسٹی میں چھپانے والی فولیس کا جو جواب بات مجبی نے دیا میں سمجھتا مرام پر میں کسی کے اندر ہوئی اس باتے کے بعد جتنے مقبے قائم کیے پولیس نے وہ صرف جھنجلاہٹ پتلے کے مقبے تھے کیونکہ یہاں سے لے کر ڈلی کا ڈانٹ پڑی تھی کہ تیچھ نہ گئے غلط کرنے تھا کہ تم سے ڈھنگ نہیں آئے گا اس مشین کے برشوں میں مٹی نہیں لگے ہوئی تھی برسوں سے دبھی ہوئی جسے دکھایا اس کے ٹائروں میں سے ہوا نہیں نکلی تھی واہ 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 یعنی ان لوگوں سے یہ طریقہ بھی نہیں آئے یہ بھی ہم سے ہی پوچھ لیتے جیل میں آئے ہم ہم غلط کرنے ہم غلط کرنے ہم غلط کرنے ایسے کیا ہم غلط کرنے دنیا آج اس کے مطاع ہم غلط کرنے رئیسوں سے گھس نہیں سکتا تھا یا سبا کرنے کے لئے نالے پار کا وہ ماحول تھا ایک وقت پہ مطلعات کے لئے ہی سبا کر رہی جناہوں کے دن ہمارے ورکس ہر بوت پر خون میں نہائے لے تھے مکلو آن کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جہاں ہمارے ورکس کو مانا نہیں جاتا تھا ہمارے ووٹ نہیں چھینے جاتے تھے ہمارے ورکس کو مانا نہیں چھینے جاتے تھے اس کے بات بھی ہم الحمدللہ ہمیشہ شرم دیتے ہیں یہی وجہوں جان دیا کہ ہم اسے ہرا تو نہیں سکتے نہو خیٹا دے با بادشاہ با میں نے کہا تھا بادشاہ چھوٹا نہیں ہوتا اور چھوٹا ہو تو بادشاہ تھا بولی راتیں ہماری باتیں ہیں یاد نہیں رکھتے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اس موسم میں جو رکے ہیں وہ ہماری دورت ہماری طاقت ہے ہمارے دل کا شکرہ ہوا جان دیتے ہو مارے دل گو اس کمزور مایوس لاجار دے سانا قوم کا چچھنے چلا ہے آنکان کل کی امیدہ وآدہ اللہ اگر غموں کی رات لمبی ہے تو ترمت ایسی بھی کوئی رات ہے جس کی سہر نہ ہو صورت بن جاؤ اور ایسی روشنیتوں کے دنیا کے اندھیروں کو ختم کر دو رامپوروالو تم سے لوگ ڈرتے ہیں اسی لئے تم پاس ظلم کرتے ہیں ڈرتے ہیں تم سے اور یہ ڈر بھی تمہاری طاقت ہے یہ ڈر بھی تمہیں حوصلہ دے گا مگر تمہیں ہاتھ سے قلم نہ شوڑنا چاپو مت پتلنا تمہیں انسانیت کی حفاظت کرنی ہے اور آنے والی نسلوں کے مستقبل اور جیlights یک بكم حفاظت کرنی ہے ٹھیکتے ہیں کہ нам因為 تو کوئی رہنڈ كافک ہے �니다 ڈر بھی ڈر بھاؤ کم موسیقی